انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا درنا بھی جاری رہے گا اعتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو اعتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہو حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم حکومت کا جماعت اسلامی کے گرفتار تمام کارکنان کو رہا کرنے کا فیصلہ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بتایا اعتجاجی دھرنے پر حکومت نے خود رابطہ کیا کل مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا احتجاج ابھی جاری ہے آئی پی پیس کا کوئی بین الاقوامی مہایدہ نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے کہا حکومت کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اخراجات میں کمی نچکاری معاشی صلاحات سے عوام تک ریلیف پہنچے گا جن حالات میں حکومت ملی یہ آسان کام نہیں تھا عوام پاکستان پارٹی کا اوپر بلنگ اور مہنی بشلی کے اخلاف کے الیکٹرک دفتر کے باہر اعتجاج مفتہ اسمال کا مظاہرین سے خطاب دا کہ چھے سوارہ پروپے میں سے پرجاز عرب کم کر دو تھوڑی سی مرات کم کر لو ٹرینیں کم کر لو پورے پاکستان کے غریبوں پر سے مہنگائی کا بوجھ کم ہو جائے گا کہ الیکٹرک والو پر بلنگ تول میں بے ایمانی کے مترادف ہے دو ہزار کے بلکو پانچ ہزار کا کیوں بناتے ہو ہم بھی پاکستانی شہری ہیں ہمیں بھی موک بشلی دو ورنہ کسی کو نہ دو پانچ اگز کو ملک بھر میں بڑے جلسے کریں گے اب ملک بھر میں دھرنے دیں گے سابق سپیکر اصف کیسر کا اعلان کہا پی جے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ناروہ سلوک پر شرمانی چاہیے پارلیمنٹ کی کیا وقت رہ گئی عمر ایوب کہتے ہیں فل فور الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے ہمارے ارکان کے خلاف پریک ڈاؤن ہو رہا ہے ڈسٹرک انسیشن کوٹ نے ترجمان پی ٹی آئی راوہ حسن کو دو دن کے جسمانی ریمان پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا ادالت نے راوہ حسن کے جسمانی ریمان پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا پی ٹی آئی فیس بوک آفیشل پیش ہیڈ سہیدہ عروبہ کا جوڈیشن ریمان ایف آئیے نے راوہ حسن کے آٹھ دن کے جسمانی ریمان کی استدھا کی تھی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے جمع کر آئے بیانے حلفی پر تین رخی سکروٹنی کمیٹی بنا دی کمیٹی جمع کر آئے بیانے حلفی کی چھان بھی اور کاغذات نامزدگی کا جائزہ لے گی بیانے حلفی اور کاغذات نامزدگی درست ہونے پر کمیٹی سفارشات الیکشن کمیشن کو دے گی الیکشن کمیشن ارکان کی بیجائے میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کرے گا نو مئی کے باقیات کی جوڈیشنل کاریہ خیبر پاکنخواہ حکومت کا پشاور ہائی کوٹ سے رجوع وزیر قانون خیبر پاکنخواہ افتاق باندم کہتے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن کے لیے چیز جسر پشاور ہائی کوٹ کو خط بھیج دیا کمیشن کے قیام کی صدا کی گئی وزیر اطلاق پنجاب نے کیپی حکومت کا پشاور ہائی کوٹ کو خط عدالتی ہتھوڑے کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش قرار دے دیا عزمہ بخانی نے کہا کہ جوڈیشنل کمیشن ہمیشہ پوشیدہ اور وضاحت طلب معاملات پر بنتے ہیں خیبر پاکنخواہ حکومت کا جوڈیشنل کمیشن کے لیے عدالت جانا اپنے جرائم کا اطراف ہے نو مئی کی ناکام بغاوت کی درجنو ویڈیوز تصاویر اور آوڈیوز بطور ثبوت موجود ہیں تمام کردار اس کے سہولتکار اور ماسٹر مائن کون ہے حقیقت آیاں ہو چکی سپریم کورٹ میں تارنات ایڈھاک ججز اس کل حلف اٹھائیں گے جیسے سردار تاریخ مسعود جیسے مظہر عالمی آخیل کے حل برداری سپریم کورٹ میں ہوگی جیسے پاکستان کازی فائزی سا دونوں ایڈھاک ججز سے حل پلیں گے حل برداری تقریب میں ججز اٹرنی جنرل سینئر وکلا شرکت کریں گے بزاعت قانون انصاف نے ڈھاک ججز کی تارناتی کا گزشتہ روز نوٹیفکیشن جاری کیا جیسے سردار تاریخ مسعود اور جیسے مظہر عالمی آخیل کو ایک سال کی مدد کیلئے ڈھاک ججز تارنات کیا گیا موسیقی 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 آئی ایم ایف کی جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے بہت سراہ اور انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس آمدن بڑھانا ہے تو حکومت کو سہولیات دینا ہوں گی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا حکومت کو مشورہ کہا عوام کو سہولیات دیے بغیر ٹیکس آمدن میں اضافہ ناممکر ہے آئی ایم ایف سے آخری پروگرام لیں گے رائٹ سائزنگ پر عمل درامت کا وقت آ گیا ہے کوشش ہے کہ نچلی سطح پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے محمد اور انگزیب نے کہا ایف بی آر سے حراس کی خاتم ہوگی شہریوں کا ڈیٹا غلط استعمال نہیں ہو سکے گا ایف بی آر میں سہات کے لیے ہر ہفتے وزیراعظم سے ملاقات ہو رہی ہے معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی موجود نہیں بتندریج آگے بڑھیں گے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان میں ریلیف متبکے پیٹولی مسوات سستی ہونے کا امکان یاکو مگر سے پیٹولی مسوات گیارہ روپے فی لیٹر تک سستہ ہونے کی نویر آئندہ پندرہ روس کے لیے پیٹول کی فی لیٹر کی مک میں بانچ روپے پچاس پیسے تک کمی متبکے ڈیزل کی فی لیٹر کی مک میں گیارہ روپے تک کمی ہو سکتی ہے ایمیٹی کا تیل پانچ روپے لائی دیزل پانچ روپے سستہ ہو سکتا ہے عمران میں مارکٹ کے تناسب سے قیمتوں کا تاہین اکتر جولائی کو کرے گا مزیر آزم کے حد میں منظوری سے قیمتوں کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جادی ہوگا شہرِ قائد کے بڑے حصے کو گیس کی فراہمی موطل ترجمان سوئی سیدن گیس کمپنی کے مطابق آج سو پانچ بجے سے پیر سو پانچ بجے تک کے لیے متعدد علاقوں میں گیس کے فراہمی مکمل بند رکھی جائے گی چوبیس انچ پتر کی اکترس کلومیٹر کی تفعیل پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا سرجانی چاؤن، نورت کراچی، منگوپیر، قزبہ کالونی، اورنگی چاؤن اور نورت نازمباد کے تمام سیکٹرز اور بلوکس متاثر ہوں گے ایس پی آر نے جو پریس کانفرس کی ہے انہوں نے جو اس میں پندرہ ہزار مدارس کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ نیکٹا کی جو معلومات ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں اور آج ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد مدرسہ سے متصل دہشتگردی میں ملوث ہے انتہا پسندی میں ملوث ہے شواہد پیش کی دیئے ہم آپ کے ساتھ جا کر اس کو تعلہ لگا دیں گے ڈی جی آر ایس پی آر نے پندرہ ہزار مدارس کی بات کی کوئی مدرسہ دہشتگردی میں ملوث ہے تو ثبوت دیں مدارس حکومت کی دیگئی گایڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں جیمن پاکستان علماء کانسل ہافر سانگرہ شریفی کی نیوز کانفرنس کہا کہ پیچری آسی سے نووے فیصد مدارس اپنا آرڈٹ کراتے ہیں حساب دیتے ہیں نیٹا کی معلومات میں بیتری لانے کی ضرورت ہے پانچ اگز کو مل بھر میں آمیس تحسانے کشمیر منائے جائے گا پاکستان مصبوط ہوگا تو کشمیر مصبوط ہوگا سعودی عرب کے بعد پلسطینیوں کو سب سے زیادہ امداد پاکستان دیتا ہے غریبوں کا تو جینہ انہوں نے دوبر کر دیا ہے انہوں نے منیموم ویج سیتیز ہزار روپے رکھی ہے شہباز شریف صاحب کبھی فوق کو بتائیں کہ صحیح ایک سب سے غریب آدمی اس کا ایک بجٹ بنا کے انہوں دکھانے کہ وہ سیتیز ہزار میں کیسے گزارہ کرے گا اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی گپوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے شہباز شریف صاحب سیتیز ہزار روپے میں ایک غریب آدمی کے گھر کا بجٹ بنا کر دکھائیں بجلی کے بل شہریوں پر بام بن کر گر رہے ہیں بجلی کے بل پورے پاکستان کا مستہ ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسس کے خلاف احتجاجی دھرنے کا تیسرا روز امیر جماعت اسلامی پاکستان نے خطاب میں کہا آئی پی پیس مہاید عوام سے چھپائے گئے پشاور سے کراچی تک دھرنا بھی ہوگا مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حافظ نیم الرحمان نے مذاکرات کے آغاز کو کارکنان کی رہائی سے مشروع کر دیا کہا پہلے کارکنان کو رہا کریں پھر مذاکرات شروع کریں گے وفاقی وزیر عطا تارر نے کارکنان کی رہائی کی یقین دہانی کرا دی جرمنی میں پاکستانی پرچم کی توہین کرنے بالے پکڑے گئے دفترہ حرجہ سے جاری پیان کہا گیا کہ فرنک فرٹ میں پاکستانی کانسلیٹ پر حملے کے ذمہ داروں تک پولس پہنچ گئی دو حملہ ورکو گرفتار کر لیا گیا شرفہ سندو نے بیس جولائی کے روز پاکستانی کانسلیٹ پر دھاوہ بولا قومی پرچم کی بے حرمتی کی گئی پاکستان نے جرمن حکام سے شدید احتجاج کیا تھا آج سے بودھ تک ملک بھر میں مونزون بارشوں کی پیش گوئی کراچی میں کل سے بارش متوقع آج کشمیر اسلام آباد پنجاب اور بالائے خیبر پختون خواہ میں بارش کا امکان موسدھا بارش نے گجرات کی پچاس سالہ تاریخ کا ریکارڈ تو دیا آزاد کشمیر کے کچھ مقامات میں موسدھا بارش سے برساتی نالوں میں تغیاری جو بارخان لورالائی سبی اور خوزدار میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع پھلو میں موسدھا بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پنجاب کے مختلف شہروں سمیت لہر میں بارش سے جل تھا لیکن نشبی علاقی زیر آف سڑکوں پر تعلیٰ وزیرانہ پنجاب کے حکم پر ڈی سی لہر دافیا ہیدر کی تمام متعلقہ دارو کوالاڈہ سیسن کمیشنر الو ایم سی واسک متحرک رہنے کی ہیدار سڑکوں پر گرنے والے درخٹانی کے لیے سپیشل ٹی میں متحرک ایم سی ال کی ہی بھی ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں اور کرینے رین ایمیجنسی رسپونڈ ٹیم کا حصہ ایم ڈی باسا خفران احمد کی باسا لہر کو متحرک رہنے کی ہدایت ہے پی ڈی اے میں پنجاب کا الٹ جاری کہا گیا کہ ایک ارتج جولائی تک مونسون بارشوں کا سپیل جاری رہی تھا اب ہوگا سب کا شمار پنجاب میں خوشحالی سروے شروع وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب میں سوشیو اکنومک ریجسٹری پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا صوبے بھر میں گھروں کو ان کے معاشی سٹیٹس کے ساتھ شمار کیا جائے گا دیہات کے مویشی بھی شمار کیا جائیں گے مقصد کے لیے صوبے بھر میں پانچ ہزار ریجسٹریشن سینٹرز قائم وزیرالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ریجسٹرڈ شہری سوشل پروٹیکشن پروجیکٹ کے حق دار ہوں گے انہیں ای بائک سمیت روشن گھرانا سولر پروگرام حبمت کارڈ کسان کارڈ ملیں گے ایسی شہری ہیل کارڈ لائیو سٹوک کارڈ اور اسکولرشپ پروگرام کے بھی اہل ہوں گے پاکستان مستقبل میں عالمی طاقتوں میں شامل ہوگا آزیراس مہنگری کی پیش گوئی رومانیہ میں تقریب سے خطاب وکٹر اور باگ نے کہا کہ عالمی نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے جو ایشیا سے شروع ہونے بانے عمل ہے مستقبل میں عالمی طاقت مغرف سے مشکی اور روس کی جانب منتقل ہو جائے یہ اگلی کئی دہائیوں میں ایشیا دنیا کا غالم مرکز ہوگا جہاں روس شین پاکستان اور انڈونیشیا ایک بڑی طاقتیں ہوں گی سہونی فوج کے غزہ میں خون کی ہولی جاری 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں بمباری سے 47 فلسطینی شہید ہو گئے 103 افراد زخمی وسی غزہ کے علاقے دیر البلہ میں زخمی اور بے گھر فلسطینوں کے سکول پر فضائی حملوں میں 30 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہوئے خان یونس میں بھی 15 افراد لقمہ اجل بن گئے مقبوضہ گولان میں اسرائیلی تنصیبات پر راکٹ حملے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکام 10 اسرائیلی فوجی حلاق 17 شدید زخمی خان یونس سے چار روز کے دوران 1 لاکھ 80 ہزار سے زائد افراد نے نقل مکانی کی ہے سابق امریکی صدر کا انتخابی موہمیں مصحبی ٹیچ مصحب کارٹ کھلتے ہوئے ٹرم کی پہلی بار مسیحوں سے بوٹ دینے کی افیل کہا کے مسیحی باہر نکلیں اور صرف ایک بار بوٹ دیں چار سالوں میں سب ٹھیک کر دوں گا آپ کو مزید بوٹ دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی کی لارٹا میں ریلی سے خطاب میں ٹرم کی امریکی نائب صدر کمالا حرس پر لفظی بولہ باری کہا کے کمالا ناکام نائب اور یہود مخالف ہے انہوں نے سپین پورٹ میں کیتھلک ججز کی تاناتی مسترد کی کمالا حرس کا رد عمل سامنے آ گیا فنڈ ریسنگ تقریف سے خطاب میں کا آٹم جان لے کہ ہماری انتخابی موہم نیویمبر میں کامیاب ہوئی اقتصاد پہران سے دو چار شری لنکا بی بھی صداتی انتخاب کا اعلان پولنگ اکیس ستمبر کو ہوگی صداتی انتخاب لڑنے والے امید باران کے کاغذات نامزدگی پندرہ اگستے منظور کیے جائیں گے موجودہ صدر رانیل وکرما سنگھے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں صدر رانیل نے مالیاتی بہران کے دوران ہونے والے مظاہروں کے بعد اہدہ سنبھالا تھا شری لنکا نے دو ہزار بائیس میں خود کو دیوالیا قرار دیا تھا کینیڈین شہر کیلکری میں سکھوں کا خالصدان ریفرینڈم کانسل آف خالصدان کے صدر ڈاکٹر بکشی سنگھ سندو کا اعلان کہا کہ ہزاروں سے بھارت کے سکھوں پر ویشیانہ مظالم بار پنجاب کی بھارت سے الیتگی کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں اپنا حق کے راہ دہی استعمال کریں گے نوروی فوٹبول کپ میں پاکستان کی پہلی کامیابی پاکستان اسٹریٹ چائل ٹیم کے نوروی کے اسطور کلپ کے خلاف چھے ایک سے فتح اوستو میں کھیلے جانے والے میچ میں قومی اسٹریٹ چائل ٹیم کے عبدالغنی نے دو گول سکور کیے عیسیٰ جنیت عویز اور محمد خان نے ایک ایک گول سکور کیا قومی اسٹریٹ چائل ٹیم دوسرا میچ کل کھلے گی انگلیش ریکٹ بورٹ کی بھی چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس کا پاکستان میں نکات کی ہے مارچ چیف ایکزیکٹیو ریچرڈ گول کا کہنا ہے کہ چیمپنز ٹروفی کے لیے بارتی ٹیم کے پاکستان جانے کے امکانات بہت کم ہے لیکن میگا ایون کا مکمل انکات پاکستان میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی کوہ پیمہ امتیار ستپارہ اور اشرف ستپارہ سمیت کئی کوہ پیماؤں نے کیٹو سر کر لی بیس کیمپ ذرائع کے مطابق مطابق کوہ پیمہ کیمپ چھوڑ سے انتہائی بلندی کی جانب روانہ ہوئے حادثے کا شکار دو جاپانی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں جو کیٹو کو نئے روٹ سے سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستانی تیراک جہارہ نبی محمد احمد دورانی کا فیرس اولمفک میں سفر تمام اولمفک میں خواتین کے دو سو میٹر فریسٹال سویمنگ ایون میں جہارہ نبی کی تیسری پوزیشن پاکستان کے احمد دورانی بھی مردوں کے دو سو میٹر فریسٹال کے ایون میں آخری نمبر پر آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے